اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب ٹرینر آج کا ولوگ کرتے ہیں سٹارٹ آج ہے اید کا دوسرے دن اور اید کے دوسرے دن کی تو کیا ہی بات جیسے پہلے اید دن کی بات اسی طرح دوسرے دن کی بات تو یہاں پہ تو ایک آگا تھوڑا وہ کلپ ہے کہ ہم نے ایدی وصول کی مٹھائی کھائی تو یہ ہے اس کی رات کی بات یعنی کہ اید کے پہلے دن کی رات تو جب اید کا دوسرے دن بھی سٹارٹ ہو گیا تھا تو میری ماما کے ہاتھوں میں مہندی نہیں لگی تھی تو میں نے کہا چلیں ایمائے لگا دیتی تو مجھے جس قسم کے کچھ نہ کوئی ڈیزائن آئیڈیا تیرے کس طرح لائن لگاؤں یہ کروں وہ کروں تو وہ میں اس طرح کرتی رہی ماشاءاللہ کی مہندی بہت پیارے لگ رہی تھی والے دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے تو یہ بھی میں نے ایسی لگا دی کہ چلیں آج کافی ٹرینڈی جا رہا ہے یہ تو میں آپ کو کر دیتی ہوں تو بڑا پیارے لگ رہی تھی نا یہ والا یہ والا جا کے چھوٹے چھوٹے بہت پیارے لگ رہی تھی تو آج جو ہے اید کے خاص بات یہ ہے اید کے دوسرے دن کی کہ ہم سب کا پلان یہ ہے کہ اید کے دوسرے دن جو ہمیں ایدیاں وصول ہوئی ہیں کہ سب بہن بھائیوں کو کزنوں کو سب اپنی ایدیاں ملا کے یعنی کہ ٹوٹل بجٹ جو ہے ہم بنائیں گے ریسپی اس چیز میں ہے چکن کیشو نٹ اور ایک اور تھی چکن کن پاؤ چکن جو کہ پینٹس کا ہوتا ہے تو چائنیز دونوں ڈشیئر تو آپس میں ایدیاں ملا کے تو جو بجٹ آئے گا آپس میں سب ڈیوائیڈ کریں گے آج کے دن امیوں کا کوئی کام نہیں ہے پیسے خرچنا یہ وہ آج کے دن جو ایدیاں ہے وہ خرچی جائیں گی تو وہ سارا پلان تھا آج کا تو یہاں پہ بھائی وغیرہ کو ریڈے کیا سب سے پہلے وہ اتنے ڈھیلے کہ کہتے ہیں ہم نے ریڈی نہیں ہونا بس ٹھیک ہے ہم نے گھر میں رہنا ہے کیا کرنا باہر تو جانا نہیں ہے لیکن پھر بھی زبردست تھی ان کی ظاہر بتا آپ نے میرا بلوگ دیکھے ان کی شرٹس لے کے تھی تو انہیں گے چلی شوپنگ کر کے تو پہنے ہوتے سے تو پھر ان کو زبردستی ریڈی کیا اور ساسا گھر کے کام وہ بھی ساساس میٹنس سٹارٹ کر دیئے اور پہلے جی ایک بھائی کی باہر آوٹنگ ڈے تھا اس کو کپڑے ستری کر کے دیئے بلکہ سب کو ہی شرٹس پہ گھرہ ستری کر کے دی اور یہ دیکھیں ایک کو ریڈے کیا ہے اور یہ بھی اتنا وہ ہو رہا تھا نا کہ میں نے ریڈے ہو کے تو سبزی لینے جانا ہے تو کیا فائدہ اسے تیاری کا ہم نے کہا نہیں چاہے تم نے سبزی ہی کیوں نہیں لینے جانا لیکن عید کا دوسرا دن ہے تیار ہو کے جو تو وہ تو تیار ہو گیا اور یہ دیکھیں جو چویلری وغیرہ ساری میرا ڈریس کا بوکس تھا تو اس میں ہم نے نہ رکھ دی تھی ساری کیونکہ کوئی بوکس نہیں مل رہا تھا تو اس میں فیلحال ساری سیف کرتی بہترین کام ہو گئے یہ بھی میرا دوسرا بھائی بھی ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں یہ بھی گرین کلر کی شرٹ ل کلر بہت اچھی لگ رہی تھی اور ڈریس بھی بہت اچھی لگ رہی تھی اور یہاں پہ کچھن میں کام بھی سارے سٹارٹ ہو گئے ہیں میں ساتھ ساتھ ہی اب ایک عید کے پہلے دن بھی گھر میں صفائی ہوئی اس سے پچھلے دن بھی صفائی ہوئی لگیں گھر میں ماشاءاللہ میٹھوں کا گندھ جائنا وہ تو توبہ توبہ یہ ہے وہ سارے ماشاءاللہ مل جاتے چھوٹے بھی بڑے بھی اتنا گندھ انہوں نے ڈال دیا ہوا تھا تو یہ کمرہ الگ ہی لگ رہا تھا کہ ادھر تو کبھی کچھ لگتا ہے صفائی ہوئی ہی نہ ہو تو میں نے کہا کل وہ پروپر صفائی کروں گی کیونکہ کل ہے ہمارے گھر دعوت تو یعنی کہ عید کے تیسرے دن دعوت ہے تو کل اس دن پروپر صفائی کروں گے ابھی فی الحال میں برش پھیٹ دیتی ہوں تاکہ کمرہ اتنا گندہ بالکل نہ لگے تو میٹھوں کو ہم نے لگایا تھا ساتھ میوزک لگایا تھا ڈیک لگایا تھا تو میٹھوں پر خوش ہو جاتے ہیں ان کا بڑے موڈ ہوتا ہے کہ ہائی میوزک لگا اس میں پرک ک بھولنا شروع جاتے ہیں یعنی کہ ان کا موڈ ہوتا ہے نہانے کا تو پھر ان کا میں نے کپڑا دے دیا تھا اور ساتھ پانی دے دے کے یہ خوش ہو رہے ہیں چلے نہا لیتے ایسے بھی سنوہ فی فی بھی اوپر آئے ہوئے تھے اور سنوہ میڈم کو تو جتنا پانی دیا جانا جتنی باہر پانی دیا جائے وہ اتنی باہر نہاتی ہے اور ایک ادم بھی پیچھے نہیں اٹھتی میں یہاں پہ سیمپل بغیر ویس کے بھی ویڈیو کے کلپ ڈال دیتی لیکن بات یہ تھی کہ پیچھے سارا میوزک چاہ رہا تھا اور سارے میرا کوپی رائٹ کی وجہ سے ساری میری ویڈیو اٹھ جانی تھی تو اس وجہ سے بغیر میوزک بغیر آواز کے نا میں ویڈیو نہیں ڈال سکتی اور یہ کہ خموش میں آپ کو کیا اس چیز کی ویڈیو کی سمجھ جانی تو چلے میں آپ کو تھوڑا بہتے ایکسپلین کر لیتی جو کوکو میڈم ہے نا وہ پیچھے چھوٹی سی ہے وہ وہ ہے سب سے پنگا لے رہی کہ میں نے سب کو مارنا بھی ہے اور نہانا بھی ہے ان کی پنگیں بڑے پیارے سے اور یہاں پہ سب میں ویڈیوٹیبلز وغیرہ کٹ ہو رہی جو ظاہر باتا ہے چائنیز میں تو ویڈیوٹیبلز تو انتہا ہے چائنیز میں ویڈیوٹیبلز کاٹے جاؤ تو چائنیز بناتے جاؤ اور بھائی کے لیے بن رہا تھا یہاں پہ کیومہ کیونکہ اس نے چائنیز بلکل بھی نہیں کھانا تھا اس میں نہ وہ سرکہ وغیرہ ہوتا ہے نا سوسیز وغیرہ تو اس کا ہیلتھ ایشو ہے تو اس وجہ سے تو یہاں پہ اس کا لگ سے بن رہا تھا یہاں پہ میرے کپڑے بھی ریڈی ہو گئے عید کے دوسرے دن کے کپڑے پریس کر کے میں نے رکھ دیا تھے کہ پری ہو کے نا تو پھر میں جلدی سے ریڈی ہو جاتی ہوں تو آئے پھر چلتے ہیں ریڈی ہونے اور مشہلہ آج چاند کی کیا ہی بات ہے عید کا دوسرے دن کا چاند اور ساتھ ستارہ اور ستارہ بھی اتنا چمک رہا تھا جتنا جیسے چاند اور ویسے بس دونوں کی شیپ میں پرگتا ستارہ بھی بہت پیارا لگ رہا تھا اور یہاں پہ دیکھیں ہماری جو ریسپی ہے تقریباً بننے کے قریب قریب ہے کافی اتنا چیزیں ریڈی ہو گئے ہیں اور کچن کے کھلا رہے کی تو کیا ہی بات ہے اور یہ لے جی میں نے کپڑے پہن لیا آج کے دن کی اور سینڈلز دیکھیں یہ ساتھ سینڈل میں نے میچ کی پہلے میرا آئیڈیا تھا کہ جو لوگ کل جو میں نے پہن لیا آج میں میں وہی پہن لیا لیکن میں اگر نہیں چلے پھر اب چینج کر رہی لیتے کوئی فرق نہیں پہتا اور یہ سینڈل اچھی بھی لگ رہی تھی نا اس ڈریس کے ن یہ ڈریس سے میں نے اید پہ نہیں سلوایا یہ پرانا ڈریس تھا بارے بیول کا ہے تو میں نے تب سلوایا تھا اور یہ بھی پوپو کی طرف سے آئیتا ہے یعنی کہ سسٹرال کی طرف سے بارے بیول کا ڈریس تھا تو بڑا پیارا سلا ہواتا تو ماما کہتی آج تم یہی پہن لو تو میں نے پھر یہ پہنا اور آپ بتا ہے میری ڈریس کیسی لگ رہی ہے کپڑا بھی بہت مزید کا تھا یہ سوٹ جو ہے نا برینزا والوں سے لیا تھا اور فرسٹ ایکسپیرینس تھا بہترین بہت بہترین تھا یہ دوبتہ جانا دیکھ لون کا رہا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے اگر آپ نے یوز کیا برینزا کا کس قسم کا سٹف ہوتا ہے اور اوپر سے جس قسم کی میں نے ڈریس سلوای بہت ہی پیارا نا ڈیزائن وغیرہ بھی لگ رہا تھا اور یہ دیکھیں ڈریس آور آر میری اس طرح کی ہے آپ بتائیں آپ نے آج کون سے کلر کا سوٹ پہنے اور اید پہ کیا کیا کیے اور یہ لے جی اب آپ کی باجی تھ اور یہ شوخیاں مار کے دکھائے گی یہ گول اس طرف گئی اور پھر اب گول جائیں گے دوسری طرف یہ لے جی اور یہ لے جی بھائی کا بھی کھانا ریڈی ہو گیا تھا اور اب ہم اپنے کھانے کی طرف آگئے ہیں اور یہ ہمارے جو ایدی کی اساسے تھے سب ملجور کے چکن کیشو نٹ اور کنگ پاو چکن اور سب فرائیڈ ریس بنایا تھا سب نے ملکے کھایا بہت مزایا بہت ہی مزے کی ریسپی تھی پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اید کا بھی تسرا دن باقی ہے تب تک رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ